السلام علیکم فرینس آج میں آپ کو دس مزائیہ لیتی پھر سناؤں گا اگر پساند آئے لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اور شیئر بھی کرئے گا نمبر ون ایک مرگی نے کب ایسے شادی کرنی پر پھر مرگا آکے کہنے لگیا کہ میرے سے کیوں نہیں کی تو مرگی نے جباب دیا کرنی شادی تو میں ایسا تھی تھی پر گاروانہ کی فائش تھی کہ لڑکا پائلٹ ہو تو ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ باہر کی چیزیں نکھانی پھر وہ سمو سے کھانے گیا تو اس نے سمو سے توڑ کے اندر سے بس علو نکال کے کھایا اور رکھ دیا تو پھر سمو سے والے نے کہا کہ تم نے باہر والا چیز کیوں نہیں کھائی اندر سے علو ہیت نکال کے کھایا اس نے کہا ڈاکٹر نے منع کیا باہر کی چیزیں نکھانی سنیم اندر کی کھا رہا ایک چوہیک نکر گم ہو گئی وہ تلاب پر گیا اور تلاب پر ایک ہاتھی نہا رہا تھا اس نے ساتھی کو کہا تلاب سے باہر ہو ہاتھی باہر آیا تو اس نے کہا چلو اندر چلی جو ہاتھی بڑے گزے سے کہا کہ میرا ٹائم کیوں ضائع کیا اس نے کہا کہ میری نکل گم ہو گئی تھی اور میں دیکھ رہا تھا تم کہیں میری نکل پہنے کے تو نہیں نہا رہے نمبر پور ایک پتھان کا گدہ گم ہو گیا اور پھر وہ گدہ دونتا دونتا چانا کہ ایک پارک میں آ گیا پھر وہ پارک میں گیا تو اس نے دیکھا ایک لڑکا اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا اور مزاق سے اسے کہنے لگیا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں ساری دنیا نظر آ لیا اٹھانے آگے کیا کہا بھائی دیکھو میرا گدہ نظر آ رہا ہے نمبر پور ایک لڑکی حال میں بیٹھ ہوئی بوتل کو بہت آہستہ آہستہ پی رہی تھی پاس ایک بیٹھا آدمی آیا اس نے وہ بوتلوں سے کھینچ ہو رہے ایک ہی گھوڑ میں ساری پی گیا پھر اس نے کہا کہ تم اتنی آہستہ اس لکھوں بوتل پی رہی تھی اس نے کہا میں تو پاندھ ہو کر رہی تھی ایک شور ایک بیوی نے اپنے شور سے کہا مجھے کوئی دو باتیں ہی سی کہو ایک سے میں جب بہت گسا آئے اور ایک سے میں بہت خوش ہو جاؤں اس نے کہا تو ٹھیک ہے پہلی بات تم جب میرے ساتھ ہوتی ہو تو زندگی میری بہت خوبصورت ہے دوسری بات لانت ہے زندگی پہ